الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامین اکرام نوجوانان اسلام اور میری محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک جیسا اہم اور انتہائی رحمتوں سے پرنور مہینہ عطا فرمایا اس مہینے کا مقصد اللہ رب العزت قد قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون ایام معدودات اس ماہ مبارک کا مقصد ہی اہل ایمان کی دلوں میں تقویہ خشیت توجہ الاللہ انعبت الاللہ یہ مقصد بیان کیا گیا اس لیے اس ماہ مبارک کے ذریعے سے تمام عالم اسلام کے لوگوں کے دلوں میں تقویہ کا آنا اللہ سے ڈر اور خوف کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے ہم سوچیں اور غور کریں کہ ایک آدمی بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے جبکہ اسے پیاس بھی لگتی ہے بھوک بھی لگتی ہے اور کوئی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ کھانے سے بھی بچتا ہے پینے سے بچتا ہے حرام کاریوں سے بچتا ہے تو اسے رکنے والی چیز وہ اللہ کا دھیان ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں یہ دھیان گیارہ مہینے تک ایک ایمان والے کے دل میں مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے دل میں ہونا چاہیے ہم رمضان میں تو کھانے اور پینے سے حرام کاریوں سے بچ جاتے ہیں رمضان کے بعد بھی بچیں اس لئے اللہ نے یہ روزہ نصیب فرمایا دوسری بات یہ رمضان مبارک کا مہینہ اور اس میں تراوی تراوی میں قرآن مجید کا سننا اور اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نازل ہونا اور ساتھ ساتھ میں اس ماہ میں شب قدر کا عطا ہونا یہ سب کچھ میری اور آپ کی اس امت کی خصوصیات ہے پچھلی امتوں کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی جب ہمیں اتنا عزاز اللہ کی طرف سے مل رہا ہو تو پھر بہت ہی افسوس ہے یا نادانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو اس ماہ مبارک کو پالے اور پھر بھی مغفرت نہ کروالے ہیں ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو رمضان مبارک کا مہینہ پالے پھر بھی مغفرت نہ کروالے ایسی عام رحمتوں میں مغفرتوں میں اور آگ سے آزادی کے ایام میں اگر ہم دین اسلام سے تقوی سے للہیت سے اللہ سے ڈر اور خوف سے اپنی زندہی کو صدارنے سے دور رہیں تو پھر ہم سے زیادہ اقل مندی کی بے اقل والی بات یا ہم سے زیادہ محرومی والی بات کوئی نہیں ہو سکتی اس ماہ مبارک کا پہلا دہا تو رحمتوں کا ہے دوسرا دہا مغفرت کا ہے تیسرا دہا آگ سے آزادی کا ہے ماشاءاللہ تینوں دہے سے ہم گزر کر اب عید کے موقع میں داخل ہو چکے ہیں اب عید آ رہی ہے تو یہ عید شکرانہ ہے رمضان مبارک کے روزے رکھے رات کا قیام کیا تراوی کی اور قرآن مجید کو سنا تو شکرانے کے طور پر یہ عید ہمواتا کی گئی حکمانے اہل دل لوگوں نے اولیاء اور صوفیاء نے یہ بات کہی ہے کہ یہ عید ان لوگوں کے لئے عید نہیں ہے جو رمضان کے روزے نہیں رکھے یہ عید ان کے لئے خوشی نہیں ہے یہ رمضان جن کے لئے مغفرت کا سبب نہیں بنا یہ عید ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو رمضان میں کھلے طور پر گناہوں میں برائیوں میں ظلم میں لگے رہے یہ رمضان کی بابرکت مسررتیں اور اللہ کی طرف سے شادمانی ان خوش نصیب لوگوں کے لئے جنہوں نے رمضان کو اہمیت دی رمضان کی روزے رکھے تقویے کا حصول سمجھا برائیوں سے بچتے رہے اور اپنے آپ کی زندگی کو پاکزہ بنایا حلال کے وعدے کیے اور ساری زندگی اسی رمضان کے مقصد کو لے کر گزارنے کے ازائم کیے ان لوگوں کی لئے یہ عید مسررت کی عید ہے خوشی کی عید ہے ہم اس عید کے موقع پر میں تمام ہی نادرین کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس عید کی خوشیہ نصیب فرمائے اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اس عید کے موقع سے یعنی رمضان مبارک کے موقع سے اللہ نے بہت سارے حقوق ایک مسلمان پر آئیت فرماتے ہیں جو معاشرتی اعتبار سے دوسرے مسلمان پر لاہق ہوتے ہیں لاگو ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر زکاة ہے صدقت الفطر ہے اور ایک دوسرے کہ حقوق کو ادا کرنے کی ذمہ داری ہے زکاة اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے بلکہ فرض ہے اسلام کے بنیادی فرائز میں سے زکاة فرض مانا گیا اس لیے زکاة ہر ایسے غنی مالدار آدمی پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے ساتھ تولہ سونہ یا ان کے برابر کی ملکیت ہو ان پر زکاة فرض ہو جاتی ہے زکاة تو ما بقیہ مال کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے بہت سارے لوگ زکاة کو ٹیکس سمجھ کر بوجھ کے ساتھ ادا کرتے ہیں لیکن زکاة بوجھ نہیں ہے زکاة تو رحمت ہے مال کی گندگی کو صاف کرتا ہے اور بقیہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے جو لوگ مال کی کمی کے ڈر سے زکاة کو ادا نہیں کرتے یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا مال حرام جگہوں پر ضائع ہو جاتا ہے اچھا بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی رہتی ہے وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس تو ساڑھے ساتھ تولہ سونا نہیں ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی بھی نہیں ہے پاس تولے سونا ہیں تیس تولے چاندی ہیں اس لیے وہ زکاة ادا نہیں کرتے لیکن فقہاں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا اور تھوڑا چاندی ہے لیکن دونوں کا مال اتنے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو پھر ایسے آدمی پر زکاة فرض ہو جاتی ہے اس لیے زکاة کے مسائل کو معلوم کر کے زکاة کا ادا کرنا بہت اہم ذمہ داری ہے بلکہ جیسے آدمی نماز فرض کو چھوڑ دیتا ہے جیسے فرض روزے کو چھوڑتا ہے ایسے ہی جس نے فرض ہونے کے بعد زکاة نہیں دی تو اس نے گویا ایک فرض کو چھوڑ دیا زکاة کیسے دی جائے یہ بھی ایک مسئلہ ہے حدیث پاک میں میرے اور آپ کے سر تاج مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا زکاة مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے مسلمانوں کے غریبوں کو دی جائے زکاة کے سلسلے میں ادا کرنے کے تعلق سے رشتداروں کو جب ادا کی جاتی ہے تو ان میں دو عجر لکھے گئے ایک تو سلہ رحمی کا دوگنا سواب ملتا ہے ایک سلہ رحمی کا دوسرا اپنی فرضیت کو ادا کرنے کا اور اگر کسی نے رشتداروں کو ادا نہیں کیا تو اس کو زکاة ادا کرنے کا سواب ملے گا ایسے ہی مداری سے غریب محتاج مسکین طلبہ وہاں پر پڑتے ہیں اس میں بھی دوہرہ جربت لگیا ایک تو اشاعت دین کا اور دوسرا ہے اپنی فرضیت کو ادا کرنے کا اس لیے زکاة کو ادا کریں ویسے زکاة کے بہت سارے مسارف بہن کیے گئے کہ کن پر انم الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل آٹھ مسارف بہن کیے گئے زکاة کو ادا کرنے کا احتمام کتنا کریم رب کی طرف سے یہ انعام ہے کہ روزوں کے ذریعے سے دل کی صفائی جسم کی صفائی ذہن اور فکر کی صفائی اور زکاة کے ذریعے سے مال کی صفائی تیسر چیز صدقت الفطر صدقت الفطر کیلئے یہ شرائط ہونا ضروری نہیں ہے جو شرائط زکاة کیلئے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا اتنی ملکیت کا مال ہو نہیں یہ سب شرائط اس کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ ہر غصعت والا صاحب نساب نابی ہو لیکن مسلمان ہیں آزاد ہیں ضرورت سے زائد پیسہ ہے تو ایسے آدمی صدقت الفطر ادا کرے صدقت الفطر اصل میں یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جان کا صدقہ ہے بلکہ ادائے واجب کیلئے اللہ نے ایک نعمت دی ہے یہ رمضہ عید ادا ہوگی عید سے پہلے یہ صدقت الفطر دینا صدقت الفطر کے لئے بھی غریب محتاج مسکین اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ اس مذہب میں اتنی رعایت کی گئی ان غریب محتاج مسکین کی کہ ہم تو خوشیوں میں ہیں ہمارے بچے سفید امدہ بہترین لباس میں ملبوس ہیں شاندار ان کے جوتے اور چپل ہیں خوشبویں ان سے مہک رہی ہیں اور شاندار پکوان اس دن پکا جاتے ہیں اور بچوں میں خوشیوں کا ایک ماحول ہوتا ہے لیکن وہ غریب وہ نادار وہ محتاج وہ مسکین جس کے گھر کپڑے نہیں بنے جس کے گھر بہترین غزانی بنی جس کے پاس میٹھا تک نہیں بن سکا اسلام نے ان احساس من دلوں کی رعایت کی ہے یوں فرمایا کہ تم انہیں صدقت الفطر ادا کرو تاکہ وہ تمہاری خوشیوں میں شریک ہو جائیں صدقت الفطر کی مقدار علماء نے پونے دو کلو گیہوں قیمتا نسبتا جو متوسط ہو درمیانی قسم کا ہو یا جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یا آلہ سے آلہ بھی ہم دینا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں جو کے ذریعے سے دے سکتے ہیں کشمش کے ذریعے سے دے سکتے ہیں ان کا الگ اپنا اپنا نساب ہے یا ہم دوسری کوئی اور چیز دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے اس بات کا لحاظ کہ پونے دو کلو گیہوں کی قیمت میں جو چیز آتی ہے وہ دے ہیں عام طور پر ہمارے پاس رواج ہے چاہول کا تو چاہول دیں لیکن اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے وزن نہیں ہے اس لئے علماء نے کہا پونے دو کلو قیمت کے برابر جو چاہول آئے گا وہ آپ دے سکتے صدقت الفطر کا ادا کرنے کا ہے تمام اور یہ عید سے پہلے عید سے پہلے صدقت الفطر ادا ہو کوئی اگر آدمی عید سے پہلے ادا نہ کر سکے عید ہو گئی تو اس کے ذمہ سے صدقت الفطر ختم نہیں ہوا وہ عید کے بعد بھی ادا کرے اور صدقت نیت کے بغیر نیت کے لوگ دے دیتے ہیں زکاة کا بھی معاملہ اسی ہی ہوتا ہے بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نیت نہیں کیے اس لئے نیت کے ساتھ زکاة بھی ادا ہو صدقت الفطر بھی ادا ہو ہمارے مات جتنے نابالغ اولاد ہیں یا بالغ بچے ہیں مات لڑکا عید کے دن بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقت الفطر ادا کرے کیونکہ صدقت الفطر کا وقت ہی ہے عید کا دن اس کا وجوب ہی عید کا دن ہوتا ہے اس لئے صدقت الفطر ہر ایک کی طرف سے ادا کرے اور صدقت الفطر جب ہو چکا ہے تو اب اگلا مسئلہ اگلا مرحلہ عید کا ہوتا ہے عید کے لئے خوشبویں اور گھروں کو معتر کیا جاتا ہے لباس بہترین لباس میں ملبوس ہوتے ہیں اور پھر خوشی خوشی عید گاہ کی طرف لوٹتے ہیں اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے بلکہ اللہ کا حکم میرے جو بندے ادائی عید کے لئے آتے ہیں ان سے مصافحہ کرو ان کی دعاوں پر آمین کہو فرشتے اترتے ہیں ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں یا اللہ ان عید کی عدا کرنے والوں کا عجر کیا ہوتا ہے اللہ رب اللہ فرماتے ہیں ان کو میں ایسا بخشے بخشائے معاف کر جیسے کہ یہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا گناہ سے بالکل پاک اور صاف ہو کر بخشے بخشائے لوڑتے ہیں اس لئے احتبام ہو عید کی نماز کا عید کی نماز سے پہلے چند چیزیں مسنون ہیں سنت ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کچھ میٹھا خجور شیرنی تناول کر جائیں جاتے وقت میں ذکر کے ساتھ جائیں ایک راستے سے جائیں وہ لبان مستہم لکھا ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں عید گاہ میں پہلے پہنچیں بہترین اندہ قسم کا جو لباس اپنے پاس موجود ہو اس لباس کو پہنیں مسوا اور درود شریف کا احتمام ہو نماز خوشی کا موقع آج تو اللہ کی میزبانی کا دن ہے آج اللہ میزبانی فرماتے ہیں بہن سے لوگ آج عید کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں اور عید سے پہلے روزہ افتار کرتے ہیں نمک کے ذریعے سے حرام ہیں فرمائے عید کے دن کوئی روزہ نہیں عید یہ میزبانی ہیں اور جس وقت میں اس رب کریم میزبانی کے لئے آئے اس وقت میں ہم روزہ میں ہیں نہیں اس لئے روزہ نہیں ہے اس دن تو میزبانی کا دن ہے لوگوں سے ملاقات اب اس میں اس بات کا لہہ ضروری ہے اللہ ہمارے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا دے دعا ہے ہم سب کی کہ ہم عید کے موقعوں پر بھی اپنے گھرے لو تنازعات کی وجہ سے معاشرت جھگڑوں کی وجہ سے یا کسی اور بنیاد پر جو اختلافات کا سبب ہوں اپس میں نہیں ملتے مبارک بادی نہیں پیش کرتے نہیں آج کاش یہ جو جسم ہمارے اپس میں مل رہے ہیں یہ دل بھی مل جاتے آج موقع ہے دلوں کو ملانے کا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے اور باطل سر چڑھ کر بول رہا ہے ایسے موقع پر جب ہم گلے مل رہے ہیں مسلمان بھائیوں سے تو دل سے ہمارے گلے ملیں ہمارا دل ایک ہو اور ہم محبتوں مسکرانے کے ساتھ ملاقت ہو ہماری جب انشاءاللہ یہ عمال ہمارے پورے ہوں گے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرد بھی ہوگی اور پھر ہماری عید بھی اللہ کی طرف سے قبول بھی ہوگی بہت اب موقع نہیں ہے لیکن اس وقت میں عالم اسلام کے تناظر میں مسلمانوں کو ایک ہونا ہے اور خوش دلی کے ساتھ اپنے ہر مسائل کو الگ رکھ خوش دلی کے ساتھ سب کو ایک ہو کر جمع ہونا ہے متحد ہونا ہے ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے ہماری یہی تو بنیاد تھی ہماری جو عید کی نماز عید گاہ میں ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے علمہ نے اس کی وجہ لکھی ہے مختلف وجوہات ہے ایک وجہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ سارے مسلمان شان و شوکت کے ساتھ جب عید گاہ کی طرف بڑھتے ہیں اور بستی سے باہر نکلتے ہیں اور جب ایک راستے سے جاتے ہیں اور دوسرے راستے سے واپس ہوتے ہیں اس میں مسلمانوں کے اظہار شوکت ہے ان کا جلال ہیں ان کا رعب اور دب دبہ ہے کہ مسلمانوں کا اور اسلام کا جلال اور رعب پڑے لوگوں پر یہ جمعیت اور یہ کسرت اسی وجہ سے ہم نے اسی مقصد کو ختم کر دیا اس لیے میں تمام ہی عالم اسلام کے مسلمانوں سے مبارک بادی پیش کرتا ہوں عید کے موقع پر اور خصوصاً ہمارے ناظرین سے میں دل سے مبارک بادی پیش کرتے ہوئے خوشیوں کا اظہار کرتا ہوں اللہ ہم سب کو خوشیہ نصیب فرمائے اور عید کی صحیح معنوں میں جو مسرت اور شادمانی ہیں اللہ تمام ہی ناظرین کو نصیب فرمائے اور اخیر میں دعا گو بھی ہوں کہ ہمارے جو مسلمان بھائی بہن والد والد مرحومین جو گوشتہ عید میں ہمارے ساتھ تھے اس عید میں ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے اللہ ان مرحومین کی بھی بار بار بال بال مغفرت فرمائے اور ہمارے اعمال خیر جو کچھ ہم کیے ہیں ان کے لئے سواب کا ذریعہ بنائیں میں شکر گزار ہوں اللہ یہ تمام نادرین کے اور دیکھنے والوں کے لئے خیر کے معاملے کے ساتھ مبارک بادی بھی ہو عید کی خوشیوں میں ہم سبی اور میں بھی آپ سبی لوگوں کے ساتھ شامل ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اخیر میں میں اور ایک بات بھی خاص طور پہ بہت درد مندانہ دل کے ساتھ یہ مزارش کرتا ہوں ایک یہ ہمارے لئے لمحے فکریہ ہے ایک زاویہ ہے کہ ہم رمضان مبارک میں کتنی ایک جہدی کے ساتھ صفوں کے ساتھ مل کر اتحاد کے ساتھ ہم اس کا مظاہرہ کیے ہیں کہ ہماری مسجدیں بھری ہیں ہمارے مساجد میں جگہ نہیں ہوتی لوگ جوک درجوک آ رہے ہیں تلاوت میں دیکھئے وہی ماحول افطار میں دیکھئے وہی ماحول نمازوں میں دیکھئے وہی ماحول اتنا نورانی ماحول نظر آتا ہے کہ یہ اس ماحول سے دل خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کی اترنے کا سبب ہوتا ہے یہ تو تھا ہمارے سال بھر کا عمل لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں زبان سے عید کا چاند لیکن عمل یہ کہتا ہے کہ اسلام کا چاند عید کا چاند نظر آ گیا تو روزے ختم اب عید کا چاند خدا نظر آ گیا تو اسلام ختم یہ ہمارا ماحول ہے ہمارے مساجد دوسرے ہی دن سے ویران ہو جاتی ہیں ہمارے مساجد میں قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں ختم ہو جاتی ہے رونے کا ماحول ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا جوغ در جوغ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اعتقاف کی شکل چند منٹوں بعد مسجد کو ختم تالہ پڑ جاتا ہے یہ اگر حالت مسلمانوں کی رہی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر پہلے مسجدیں کچھی تھیں تو پکے تھے نمازی اب مسجدیں پکی ہیں تو کچھے ہیں نمازی یہ ہمارے لئے بہت لمحے فکریہ یہ ایک ہی بات میں نہیں رمضان مبارک میں ہر اعتبار سے کوئی لڑائی کر رہا تو ہم لڑائی نہیں کرتے کوئی گالی دیتا ہم گالی نہیں دیتے کوئی ظلم کرتا ہم اس پر ظلم نہیں کرتے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہتے ہیں ہر ظروفیت چھوڑ کر مساجد کے طرف ہمارے قدم لپکتے ہیں اٹھتے ہیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں یہ معاملہ اگر ہمارا گیار مہینے کا ہو جائے اللہ کہتے ہیں وَأَنتُمُ الْعَالُونَ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم سچے پکی مسلمان بن جائیں جیسے کہ نمازی رمضان کی حالت ہوتی ہے اور اس سے بھی بڑھ جائیں تو اللہ یوں کہتے ہیں کہ تم ہی غالب اور سر بلند رہو گے کوئی تم پر ظلم نہیں کر سکتا اور حکومت نہیں کر سکتا اس لیے یہی مثال ہماری گیارہ مئنوں میں ہوں اللہ کے لیے تمام عالم اسلام اور خاص طور پر ہمارے اس مقام پر گزارش ہے درد مندان اپیل ہے وہ نسبت ہماری باقی رہے وہ دل کی کیفیت ہماری باقی رہے بلکہ بارہ مہینے پرہیس کے ساتھ جیسے ہم رمضان میں پرہیس کی ہے حرام نہیں کھائے حرام نہیں بولے حرام کاری نہیں کی حرام کا کوئی لفظ کوئی جملہ کوئی عمل ہماری زبانوں سے صادر نہیں ہوا بارہ مہینے ہم حرام کاریوں سے بچے حرام نہ بولیں حرام نہ کھائیں حرام نہ کھیلائیں حلال روزی جب آتی ہے دل میں نورانیت بڑھتی ہے اور نیکیوں کی طرف شوق ہوتا ہے مسجدوں کی طرف کسرت سے خدم اٹھتے ہیں ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا فرشتے لپکتے ہیں اس ثواب کو لکھنے کے لئے جو ثواب کے مسلمان مسجد کی طرف خدم اٹھانے سے لکھا جاتا ہے بہت بڑا ثواب ہے اس لئے مسجد کی طرف احتمام مسجد تو ہماری بنیادی عمل ہے دین اسلام اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے آپس میں اتحاد اتفاق خلوص للہیت اللہ کے لئے ہر چیز کو خربان کرنا یہ مزاج آئے اور بارہ مہینے سندار سے گزرے مساجد آباد ہوں ہمارے مال میں جیسے ہم نے زکاة اور صدق الفطر ادا کیا بارہ مہینے بلکہ گیارہ سائل مانگتا ہے ہمیں کوئی حق نہیں یہ کہنے کہ وہ مانگ سکتا ہے کما سکتا ہے اسے کیا مجبوری ہے نہیں وہ آیا ہے مانگنے کے لئے ہم چاہے تو دے دیں معذرت کر دیں لیکن بہتر بات یہ ہے ہم اس کو دے دیں حدیث پاک میں قرآن کریم میں اللہ تلا یوں کہتے ہیں یہ صرف رمضان کے لئے نہیں ہے لوگوں کو معاف بھی کرنا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا غصے کے موقعوں پر غصے کو پی جانا یہ معاشرے کو بنانے والا ایک عمل ہے اس لئے ہر کمائی میں سے ہمارے اچھے عامال ہوں اچھا پیسہ ہو اچھے عامال ہو اچھی تربیت ہو اچھے اخلاق ہو اچھا رہنا سہنا ہو لوگوں کے ساتھ اچھا معاشرت ہو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو یہ سب کچھ اسلامی تعلیم ہے اسلامی تعلیم سے ہم دور ہیں مساجدین میں رمضان میں بھی آتے ہیں تو رمضان میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری مثالی زندگی رمضان میں یوں سمجھ میں آتا ہے مثالی آمال ہے مثالی تلاوت ہے مثالی شوق ہے اللہ کے ساتھ لیکن رمضان کے بعد وہ سب مثالی پن ختم ہو جاتا ہے اور ایک ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اب ہم رحمت میں سے گڑھے میں گر چکے ہیں گناہوں ایسا سمجھ میں آتا نہیں گیارہ مہینے کی زندگی مثالی ہو مثالی ہو ہمارے اخلاق اور کردار سے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگوں پر ایسا اثر پڑے ہاں یہ ہیں مسلمانوں کے اخلاق یہ ہیں ان کے تربیت بہت سارے اخلاق کے تعلق سے کردار کے تعلق سے اللہ کے لئے کرنے والے بن لوگوں کے دکھلا ہوئے کے لئے حدیث پاک میں آپ بھی سننے سرکار دعالم تاجدار مدینہ محمد عرب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک ارشاد ہے جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لئے ایک حجور ایک روپیا ایک پیسہ بکری کا خور شیروہ جو سالن پکے جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے دیتا ہے اللہ احد پہاڑ کے برابر اسے سوا دیتے ہیں جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہ کرے لوگوں مسئلہ مسئلہ ہو رہی لیکن اللہ کو راضی کرنے کی لیے نہیں پیسے دے رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے نہیں صدقہ دے رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں مسلمانوں کی استعمائی عمور میں ہم کچھ حصہ لے رہے ہیں لیکن ہم میں اخلاص نہیں بلکہ نام و نمود ہے ریاکاری ہے لوگ بڑا کہیں لوگ میرے دینے پر وہ ہوا کہیں اگر یہ نیت ہوتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک پیسے کے برابر بھی اسے ثواب نہیں مئتا وہ ثواب سے محروم ہے ساتھ بھی آج اس کی بہت ضرورت ہے معاشرے میں کہ اخلاص ختم ہو گیا اس لئے ہمارے عمال مقبول نہیں ہوتے اچھا حرام آگیا دعائیں رد ہو جا رہی دعائیں خبول نہیں ہو رہی اور حرام آگیا عبادتیں خبول نہیں ہو رہی عبادتوں میں مزا نہیں آرہ جان نہیں آرہی چار رکعات دو رکعات نماز ہماری ہوتی ہے اس میں ہم چار نہیں دس جگہوں پر بھٹک جاتے ہیں ہمارے ذہن چلے جاتے ہیں پوری نماز ختم ہوتی ہے پتہ نہیں کیا پڑھا گیا کیا سنا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے عشق نبوی سے سرشار عشق حب اللہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرما جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو پھر میں خوران شریف میں مگن ہو جاتا ہوں مصروف ہو جاتا ہوں جب اللہ مجھ سے بات کرے تو پھر میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں ہمارے علماء صوفیاء بزرگان دین سلحاء اولیاء تابعین اور حضر پاک کی زندگی کو دیکھ لیں کہ نماز کے لئے مسجد میں آ رہے ہیں یا کوئی عمل کر رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں پتہ نہیں یہ ہمارا عمل خبول ہوا یا نہیں ہوا یہ ہمارا عمل خبول ہوا یا نہیں ہوا در رہے ہیں اللہ کے سامنے خود نماز کریم میں کوئی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الزنوب الا انت فاغفر لی مغفرت من اندک ورحم انکا انت الغفور الرحیم سراب توجہ الی اللہ میں ڈوبی ہوئی نماز پڑھنے کے باوجود بھی اللہ یوں کہلوار رہے ہیں یا اللہ یہ نماز کیا نماز میں نے تو اپنے آپ پر ظلم کیا آپ کو جیسا یاد کنا تھا ویسا یاد نہیں کیا آپ کا حق ادا نہیں ہوا استغفار فرما استغفار کا حکم دیا تاکہ اخلاص آئے اللہ کے لئے آئے اس لئے ہماری زندگی مثالی ہو بھائی بہنوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی گزرے اور پھر ہم ایک مثالی بنے احسنو ذکر موتاکم اپنے مردوں کا اچھا ذکر کرو یہ تو مرنے کے بعد حکم ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن ہمارے جیتے جانگتے لوگ اچھا ہی سے یاد کرے ہیں ارے بہت واقعی اخلاق والے ہیں قیامت کی نشانی بتلائی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر قیامت کی نشانی بتلائی گئی کہ قیامت کی قریب مسجدیں بھری ہوں گی لیکن ان کی نماز قبول نہیں ہوں گی قیامت کی قریب ماباب کے ساتھ برا سلوک ہوگا ناجگانوں کی آواز زیادہ ہوں گی آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہم خیر کا سبب بنے خیر کا دروازہ بنے شر کا سبب نہیں شرطوں ہوگا لیکن ہم اس کا ذریعہ اور سبب نہ بنے ماباب کے ساتھ حسن سلوک ماں کے ساتھ بھائی کے ساتھ بہنوں کے ساتھ مثالی زندگی ہماری ہو اس لیے ہماری ایک درد من دانہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ ہم گیارہ مہینے مثالی زندگی گزاریں اور اللہ کو راضی کرنے والے عمال کریں مسلمانوں پر کوئی حرف نہ آئے ایسا کوئی عمل مجھ سے نہ ہو ایسا کوئی عمل کرتا ایک آدمی ہے نام ہوتا ہے سارے مسلمانوں کا اس لیے اس سے خاص طور پر بچے معاشرے میں رہنے سینے کا علم حاصل کریں ہمارے صلاحہ بزرگان دین سے تعلقات ہو اور ان سے ہم زندگی گزارنے کے آداب اور اصول سیکھ کر زندگی گزارنے والے بنے اللہ اس کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرماتے سوائے اس کے جو عمل اللہ کے لئے کیا جائے بات کو ختم کرتا ہوں جس میں اللہ رب العزت بھی خود یوں فرماتے ہیں کہ اقلاص اور اللہ کو رازی کرنے کے لئے اور مؤمنین کے ساتھ جو بشارتیں ہیں وہ ارشاد فرما گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدع الیتیم ولا یخز وعلا طعام المسکین فویل للمسلین الذین هم عن صلات ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ